موسیقی اور آپ کے دن کا سٹارٹ بہت اچھا ہوگا تو شوگہ آغاز کرتے ہیں اگر میری دس بیٹیاں بھی ہوتی ہی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارا نکاح کر دیتا کیوں کیونکہ میں تم سے راضی ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعزازی اور عظامندی کے کلمات مسلمانوں کے عظیم خیرخواہ ہمدرد اور غم گسار ہستی کے لیے ہیں جسے خلیفہ سالس یعنی تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج اٹھارہ زلحج عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور شو میں آج ہم اس پر بات کریں گے اور ان کی صیرت ہمیں موجودہ زندگی میں کیا سکھاتی ہے جانا بہت زیادہ ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں پنجاب کا سیاسی منظر نامہ یکسر بدل گیا ہے اہام ترین زمنی انتخابات ہوئے غیر حتمی اور غیر صدقاری نرائش کی مطابق پاکستان تحریک کے انصاف بیس میں سے پندرہ سیٹو پر کامیاب رہی ہے مسلم اقنون کے چار امیدواروں نے بھی میدان مارا ہے پی پی دو سو اٹھائیس لودھرہ سے آزاد امیدوار نے فتح اپنے نام کی ہے تو ایک آزاد امیدوار ہے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو جا رہے تو آگے چل کے ہم پروگرام میں تفصیل الیکشنز پر بات کریں گے سندھ کے بلدیاتی انتخابات بھی نزدیک ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے بلکل اور گرجے بھی چمکے بھی اور پھر کراچی کے بادل برسے بھی مختلف علاقوں میں ہوئی مصلہ دھار بارس سڑکوں پر ایک بار پر ہوا پانی جمع موسم صبح سے تو سوہانہ ہے بادل اور سورج کی آنکھ میں چولی جو ہے وہ جاری ہے مارے موسمیات کیا کہتے ہیں ملید بارشی ہوں گی یا سسٹم سندھ سے نکل گیا ہے مالوجستان میں بہی بارش ہوئی ہے اس میں جو تباہی ہوئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کھاتا رہا بڑا ہوتا رہا مرتا رہا آخر کار سام پچیس سال کا ہو گیا ہم جس سام کی بات کریں وہ سب کا پسندیدہ سام پچھ اب سوچ رہے ہوگی کہ یہ پسند سام بھی کبھی پسندیدہ ہوتا ہے کینڈی کرش اور اینگری برڈ سے کب سنیک گیم ایک ایسی گیم جس کی وجہ سے سارفین موبائل کی سکرین سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھے جڑے رہتے تھے آپ نے کھیلی میں یہ گیم میں اتنا رمضان میں رمضان میں کھیلتی تھی روزہ رکھنے کے بعد نماز سے پڑھ کر سکر لگی رہا تھے انیس ستانوے میں نوکیا موبائل میں شامل کے جانے والے اس گیم نے بہت تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی ویسے ویڈیو گیم کھیلتے جائیں فیصلہ کرنے کی صلاحیہ جو ہے بڑھاتے جائیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ماہرین کہہ رہے ہیں وہ ماہیں پریشان ہوں گی جو بچے کو کہتے ہیں کہ ویڈیو گیمز نہیں کھیلو لیکن اس میں حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے مت کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے بھی آپ کو خبر دیں گے غیر معمولی صورتحال تھی اور ایسے میں غیر معمولی ایننگز کھیلے گئی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اپنے نام کر لیا ہے اور ساتھ ہی پاکستان اور شلنکہ کے درمیان جاری ٹیسٹ پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بڑے صوبے کے بڑے انتخابات کی کریں گے بات پنجاب میں زمنی الیکشن تمام بیس نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے جی ہاں جی پندرہ نشستوں پر پی ٹی آئی نے میدان مار لیا اور نون لیگ نے چار نشستے اپنے نام کی ہے ایک سیٹ آزاد امیدوار کے نام رہی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو چھالیس آشاریہ آٹھ فیصد لیکن نون لیگ کو انتالیس آشاریہ پانچ فیصد ووٹ ملے ہیں ترن آوٹ انچاس آشاریہ چھے نو فیصد رہا ہے اور پی پی سیون اگر پنڈی کی بات کی جائے زمنی انتخاب کی تو یہاں نون لیگ جیتی غیر حتمی نتائج کے مطابق راجہ صغیر احمد نے 68906 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی صداقہ دباسی کو لگا جیسے پی ٹی آئی جیت گئی جی مگر وکیٹ آٹ سے نکل گئی تو وہ حق کا بکہ رہ گیا اچھا کل سوشل میڈیا پر بڑی میم سی کے مٹھائی ہیں کھانے سے پہلے سرا توڑا انتظار کر لیں تو مجھے اقدم سا یہ چیز یاد آگی آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں اس پر مزید بھی ڈسکشن کریں پی پی سات راول پنڈی پر زمنی انتخاب بلاخر نون لیگ نے مار لیا میدان تمام 266 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کے راجہ صغیر 68906 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے پی ٹی آئی کے شبی روان 68857 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی جب صداقت عباسی کو لگا کہ پی ٹی آئی جیت گئی مگر نتیجہ دیکھ کر چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے دوسری جانب راول پنڈی کے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر رائے سلطان بھٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے راجہ صغیر احمد جیت گئے مگر خانون کے مطابق دوبارہ گنتی تمام امیدواروں کے سامنے ہوگی راجہ صغیر احمد صاحب پاکستان مسلم نکنون سے 68906 ووٹ لے کے غیر حتمی نتائج کے مطابق الیکشن جیتے ہیں غیر حتمی نتائج کے اعلان سے پہلے اسد عمر نے ٹوئٹ کی کہ آخری لمحوں میں نتائج کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہماری ٹی میں پولنگ اسٹیشنز اور آر او آفیس میں موجود رہیں گی اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک نتائج مکمل نہیں آ جاتے آخری بال تک لڑنا اور نتائج لے کر اٹھنا ہے جواب میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی جوابی ٹوئٹ کی لکھا پی پی سیبن راول پنڈی کا زمنی الیکشن نون لیگ جیت چکی ہے پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں گھس کر دھونز دھمکی اور گھنڈا گردی سے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی شفاف الیکشن کو متنازع نہ بنائے اس سب پہ مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے سما کے پروگرام میرے سوال میں لیگی رحمہ ملک احمد خان نے بھی نتائج تسلیم کیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ٹوئٹر پیغام میں لکھا نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے سیاست میں ہر چیت ہوتی رہتی ہے دل بڑا کرنا چاہیے جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندے ہی کر کے انہیں دھور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے دوسری جانب سما کے پروگرام میرے سوال میں نون لیگ کے راہنما ملک احمد خان نے نتائج تسلیم کیے ملک احمد خان نے کہا تسلیم کرتے ہیں عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور وزیر آزم شہباز شریف کا عمران خان کی تقاریر پر سخت رد عمال کہا عمران نیازی کی ہر تقریر ان کے عوامی عہدے کے لیے نا اہل ہونے کا ثبوت دے لیے شہباز شریف نے چوچر پیغام میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے قومی اداروں پر کیچڑ اچھاننے کی منظم مہم عمران نیازی کی براہرہ سرپرستی میں چلائی ہے جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا وزیر آزم نے یہ بھی کہا کہ اقتدار کی حوث میں عمران نیازی مکاولین سیاست کا شرمناک باب رقم کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ کل ہوتا رہا اس کے علاوہ کیا ہوا پی ٹی آئی جیر جائے تو سب اچھا ہار جائے تو سب دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں یہ سوال پی ٹی آئی رہنماوں سے جب ہوا تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا آپ کو دکھاتے ہیں بے باگ سوال پر پی ٹی آئی رہنما شہزاد وسیم کی عجیب منطق ٹرائنگ بورڈ اور گراؤنڈ کا ذکر لی آئے یہی سوال راجہ بشارت سے ہوا تو بات ہی گھوما دی جہاں پہ آپ لوگ دھیج جائے کچھ ہو تو وہاں پہ سب کچھ اچھا ہے جہاں پہ آپ لوگ کو تھوڑے مسائل پیش آ رہے ہو وہاں پہ ادارے وغیرہ سب برے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا تھا پولنگ عمل سے مطمئن ہیں مگر جس حلقے میں دھاندلی ہوئی وہاں کے نتائج تسلیم نہیں کریں گے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو شیف لہور نائم حنیف صاحب نے نائم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے گوڈ مارننگ یقینا نون لیگ والوں کے لئے اچھی مارننگ نہیں ہے جو کچھ سوچا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا اور جس کی امید نہیں تھی نون لیگوں کو وہ ہو گیا آپ کیسا نتیجہ جو ہے زمن الیکشن کا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے مہک جو آپ نے امید کی بات کی تو یہ توقع پی ٹی آئی کو بھی نہیں تھی اور پی ٹی آئی جو ہے ابھی کل رات سے جو ہے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہے پی ٹی آئی کے جتنے رہنماوں سے ہماری بات ہوتی رہی ان کی جو کلکولیشن تھی وہ ان بیس ہلکوں میں نو سے دس سیٹوں پر کامیابی کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن پندرہ سیٹ پر ان کو کامیابی مل جانا اور نون لیگ کو صرف چار سیٹ پر اور ایک انڈیپینڈنٹ جو آزاد امید باروی ہلکہ دو سو اٹھائی سے کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی ماضی میں ان کا تعلق نون لیگ سے رہ چکا ہے اور وہ اس بات کی یقین دہانی بھی کروا چکے الیکشن سے قبل کہ وہ آزاد سیٹ میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو وہ نون لیگ جوائن کریں گے تو اس سے اگر پانچ نمبر بھی ملے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو تو وہ ناکافی ہیں دوبارہ سے حکومت بنانے کے لیے ابھی اگلے دو روز حمزہ شباز شریف جو ہیں وہ وزیر اللہ پنجاب رہیں گے بلکہ تین روز بائیس تاریخ کو یہاں پر پنجاب اسمبلی میں وزیر اللہ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے چودری پرویز لائی وزیر اللہ پنجاب منتخب ہوتے ہیں یا حمزہ شباز کنٹینیو کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے بظاہر تو اب یہی دکھائی دیتا ہے کہ چودری پرویز لائی وزیر اللہ پنجاب بہت آنی منتخب ہو سکتے ہیں اگر نمبر گیم کی بات کریں اور اس کے علاوہ ہوا کیا ہوا کچھ یوں کہ جب آدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تو مسلم لیگ نون جو لندن سیکریٹیریٹ تھا اس کا یہ خیال تھا کہ فوری طور پر نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے نہ کہ گزشتہ حکومت کی پچھلے پونے چار سال کی جو ناکامیاں ہیں جو ناہلیاں ہیں اور جو بیٹ گورنس ہے اس کو جو ہے اپنے سر لیا جائے اور آئندہ انتخاب میں مشکلات کا سامنا کیا جائے اس پر میان نواز شریف اور پورا لندن سیکریٹیریٹ اور خاص طور پر مریم نواز جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی وہ بالکل بزید تھی میں کنونس نہیں کہوں گا بزید تھی مگر پھر جو شبا شریف کیمپ ہے مسلم لیگ نون میں انہوں نے منایا لندن قیادت کو بھی اور مریم نواز کو بھی کہ ہمیں جو ہے وہ سوا سال کے لیے یا ایک سال کے لیے اقتدار لینا چاہیے اور اگر ہم پرفارم کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رجیم چینج کا اور ایک خط کا جو بیانیاں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ شروع کیا وہ بیانیاں جو ہے اس کو بھی فیڈ آؤٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اس کو ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے فیل فور اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید اس بیانیے کی رو میں ہم بے جائیں تو یہ ان کا اندازہ شاید غلط ثابت ہوا اس کے ساتھ ہی ساتھ گزشتہ تین ماہ میں وفاق میں تو مسلم لیگ نون جو ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی لیکن پنجاب میں حمزہ شباز اپنی کابینہ جو ہے وہ مکمل کرنے میں ناکام رہے انہیں جو ہے وہ پنجاب اسیملی کے اندر بھی شدید رزینمنٹ کا سامنا رہا چودری پرویزلائی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پھر کوٹس میں ماملہ جاتا رہا اور وہ یہ ماملہ لنگر ہوتا رہا جس کی وجہ سے وہ بالکل یہاں پرفارم نہیں کر پائے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ڈالر کی قیمتیں بڑھنے لگی ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہے عام آدمی کی پونچ سے دور ہونے لگی شاید یہی وہ تمام وجوہات تھی جس کا جو ہے وہ نتیجہ بھگتنا پڑا مسلم لیگ نون کو زمنی انتخابات میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم فیکٹر وہ یہ تھا کہ ان بیس حلقوں میں جو ڈی سیٹ ہونے والے پی ٹی آئی کے منحر فراقین تھے تمام سیٹس پر ان کو جو ہے وہ ٹکٹس دیئے گئے سوائے حلقہ پی پی ون ففٹی ایٹ میں جہاں سابق دور میں علیم خان جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے چونکہ غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا نہ ہی اپنے کسی امیدوار کو ٹکٹ دیا وہاں سے ایک احسن شرافت جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار تھے باقی انیس سیٹوں پر جو ہے وہ منحر فراقین جو ڈی سیٹ ہوئے وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لئے آئے اب ان تمام حلقوں میں جو ماضی میں مسلم لیگ نون کے جتنے الیکٹیبلز تھے اور جتنے امیدوار کامیاب ہوتے رہے ان کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں کہ مبہم ایک احتجاج کا سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا اور شاید ان لوگوں نے ان پی ٹی آئی سے آنے والے عراقین کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا ان کے لئے اس طرح سے کیمپین نہیں کی چونکہ یہ مسلم لیگ نون کی موسٹری کانسٹیونسیز سی موسٹری حلقے تھے یہاں پہ مسلم لیگ نون کا ایک انٹیکٹ جو ووٹ بینک ہے اس کو وہ یوٹلائز کرنے میں کامیاب نہیں رہے ان ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب نہیں رہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف کی وطن واپسی میں بھی خاصی تاخیر سمجھی جا رہی ہے اس وقت ملک کے سیاسی حلقوں میں چونکہ اکلوتی مریم نواز نے اس تمام تر کیمپین کو لیڈ کیا عمران خان کے مقابلے میں عمران خان جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑے ایک زوردار بیانیے کے ساتھ اترے تھے اس سیاسی میدان میں اور ان بیس حلقوں میں جس طرح سے انہوں نے تابڑ توڑ جلسے کیے اور بہت بڑی گیدرنگز کی انہوں نے اور وہ اپنے اس بیانیے کو شاید منوانے میں کامیاب رہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مبینہ بیانیاں ہے جس کو قومی سلامتی کمیٹی جو ہے وہ بھی رد کر چکی دو مرتبہ ان کا علامیہ آ چکا کہ سازش یا مداخلت کے اس طرح کے ثبوت نہیں مل سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی اس بیانیے کو رد کیا مگر اس کے پاوجود شاید ان بیس حلقوں کے عوام اس بیانیے کو اس طرح سے رد نہیں کیا جس طرح قومی اداروں نے اس بیانیے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا البتہ یہ ہے کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے یہ تمام تگو دو یہ تمام تر جو مشکت ہے تمام تر جو جد و جہت ہے اور یہ پندرہ سیٹوں کی جو کامیابی ہے یہ کس کے لیے سمیٹی ہے اس میں مجھے پی ٹی آئی کی تو کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی اتنا ضرور ہے کہ بائیس تاریخ کے بعد جو متوقع گرفتاریاں تھی وہ شاید گرفتاریاں رک جائیں بالکل اسی طرح سے اگر تین ماہ قبل مسلم لیگ نون جو ہے وفاق میں حکومت نہ سنبھالتی تو شاید اس وقت مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت جیلوں میں ہوتی شاید اسی خوف سے اسی پریشر میں جو ہے وہ میاں شباز شریف نے اور حمزہ شباز شریف نے اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے حکومت سنبھالنے کو ترجی دی ورنس وہ تمام تر ناکامیاں وہ تمام تر ناہلیاں وہ اپنے سر لے لیں اسی طرح سے چودری پرویز لائی اگر دس سیٹوں کے ساتھ وزیر اللہ پنجاب منتخب ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی نے اس میں کیا حاصل کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چودری پرویز لائی پر مونس لائی پر بھی سائم انڈلا رہے تھے گرفتاریوں کے انٹی کرپشن میں نیب میں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان پر جو کیسیز ہیں وہ ان سٹیجز پر ہیں کہ میرے پاس اطلاع تھی کہ 22 جولائی کے بعد اگر مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی پنجاب میں تو شاید یہ گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں لیکن وہ اب پوزیشن جو ہے نیم ساب پوزیشن تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ساری چیز تو ہو گئی اس سارے سیناریو میں اتحادی کہاں ہیں دیکھئے کسی حد تک آپ کی بات فیصل درست ہے کہ اگر آج بات کریں تو مسلم لیگ نون کی ناکامی کی بات ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی حالات کا مقابلہ نہ کرنے کے حوالے سے ان کی کمزور پالسیوں کی بات ہو رہی ہے مگر کسی اتحادی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا بلکل ایک پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مکھن سے بال کی طرح اتحادی نکل کر باہر اس وقت موجود ہیں مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک تلح حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر بڑا سمارٹلی جو ہے اس سارے معاملے سے خود کو دور رکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں میری کیلکولیشن یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ووٹر سے بھی بہت دور ہے پنجاب میں کہیں مجودہ صورتحال میں ماضی میں تو ساتھ سیٹس حاصل کر رکھی ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی میں مگر جو صورتحال جنوبی پنجاب میں ہم نے دیکھی جو صورتحال لاہور کی چار سیٹس پر دیکھی مجھے یہاں ان تمام تر حلقوں میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ووٹر دکھائی دے رہا ہے یہاں پیپلز پارٹی کا ووٹر دکھائی نہیں دے رہا اگر ان تمام تر ایکٹیوٹی میں پیپلز پارٹی کی پارٹی سپیشن ہوتی اگر میں ملتان کے حلقے کی بات کرتا ہوں ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کے سابزادے زین قریشی نے سلمان نیم کو شکست دی ہے سلمان نیم جنہوں نے گزشتہ الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا اور مجودہ الیکشن جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ میں لڑا یہاں پر پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ حاصل تھی اور یوسف رزا گلانی جو منجے ہوئے سیاستدان ہے سابق وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں ان کے سابزادے یوسف رزا گلانی صاحب اور تمام تر جو پیپلز پارٹی تھی وہ بھی ساتھ کھڑی تھی مسلم لیگ نون کے اس کے باوجود شکست ہو گئی ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی اتحاد کو تو میں سمجھتا ہوں جہاں کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے یا اتحادی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے سر کوئی بلیم نہیں آرہا ان کے سر کوئی ناکامیاں نہیں آرہی اور ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اور یا میں ایک بات اور منشن کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں اسی حلقے سے شاہ محمود قریشی کو پی ٹی آئی نے خود شکست دی یہ اعتراف کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ان سے کوشش کی ہم نے یہ بات کرنے کی کیا اس الیکشن میں پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کی جماعت آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے زین قریشی کی کامیابی کے بعد کیا شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کا مقصد صرف اپنے حساب زادے کو اور اس حلقے سے صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنا تھا کیا صرف پنجاب اسملی میں وہ صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنا چاہتے تھے یا وہ اپنے بیٹے کو وزیر علا پنجاب بنانے کے لیے کوئی نئی گیم پلان کر سکتے ہیں یا وہ کنونس کرتے ہیں اپنی قیادت کو کہ کسی طرح سے ری پول سے نکل کر ری الیکشن کی طرف جایا جائے اور چودری پرویز علائی کی بجائے زین قریشی کو وزیر علا پنجاب کے انتخاب میں میدان میں اتارا جائے اچھا نئیم صاحب ایک چیز بڑی اچھی جو کہ میں نے دیکھی اس الیکشن میں وہ یہ تھی کہ نون لیگ کی جانب سے اس ہار کو تسلیم کیا گیا یہ الزامات نہیں لگے کہ دھاندلی ہوئی ہے کھلے دل کے ساتھ ایون مریم نواز کی بھی اگر ہم بات کریں پھر سے وہ الزام لگا رہی کہ جہاں سے ہم جیت گئے وہاں شفاف الیکشن جہاں سے ہم نہیں جیتے وہاں دھاندلی یہ پی ٹی اے کی روایت ابھی بھی برقرار ہے مہد دیکھئے یہ اگر جو ایک متوقع ریزلٹ دکھائی دے رہا تھا کچھ روز پہلے تک اگر یہ الٹ ریزلٹ ہوتا اور پندرہ سیٹ اس وقت تک نون لیگ جیت چکی ہوتی ہے چار یا پانچ سیٹوں پر پی ٹی اے ہوتی اور اس وقت سوشل میڈیا پر الزام تراشی کا اور بہتان تراشی کا ایک طفان برپا ہو چکا ہوتا اور اس سے نہ الیکشن کمیشن محفوظ ہوتا نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سے اب تک محفوظ ہوتی نہ ہی اس وقت تک عدلیہ محفوظ ہوتی نہ ہی قومی سلامتی کے ادارے محفوظ ہوتی اور ایک پروپاگینڈا اور ایک جو سوشل میڈیا سیل ہے بنی گالا کا وہ بالکل متحرک ہو چکا ہوتا اسی طرح سے جس طرح تھوڑے دن قبل ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی اور ایک ڈیجیٹل جو موکل ہے اس سے کہا جا رہا تھا کہ جو بھی ہمارے حوالے سے کوئی بات کرے پاکستان میں اس کو غدار قرار دے دیا جائے تو اس حد تک تیاری مکمل تھی مگر یہ ہے کہ آپ کہلیں کہ لکی لی جو ہے وہ نتائج پی ٹی آئی کے اعتمار سے وہ حوصلہ افضاء آئے اور صرف ایک حلقے میں چونکہ بہت ہی نیک ٹو نیک مقابلہ تھا راولپنڈی میں حلقہ پی پی سیون میں اس میں بھی جو آپ فرما رہی ہیں شاید میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کچھ دیر بعد دے دی جائے گی دوبارہ سے گنتی وہاں پہ کی جائے گی اور ابھی یہ شور مچا رہے گا مگر اس طرح کا شور اس لیے نہیں مچا کہ ان کی توقعوں سے زیادہ سیٹس مل گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس زمنی انتخاب اور اگین وہی نائم صاحب شاید پی ٹی آئی نے اس چیز کی توقع کی ہی نہیں تھی بہت موجود تھے گفتگو کر رہے تھے سو یہ تھا پنجاب کا زمنی الیکشن ابھی ہم لے رہے ہیں بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ ویڈی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے لیکن اب جو ہونے جا رہے ہیں کراچی میں اس کی بات کریں تو اتوار کو ہوں گے کراچی کی 246 یوسیز کے لیے سیاسی جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدوار بھی قسمت آزمارے ہیں سما کے نمائندے خرشید عالم آج ملوارے ایسی ہی خاتون سے جو آزاد امیدوار ہیں دکھاتے آپ کو آج جہاں بلکل اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے جگہ پہ کہ جہاں پر آزاد پینل کے امیدوار موجود ہیں سمیرہ رمید ہیں اور روبی اثر ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ آزاد پینل کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں چیئرمن اور وائس چیئرمن کے عدے کے لیے اور ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اپنے حلقے کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں تقریباً اس علاقے کو قائم ہوئے بے چالی سے پینتالی سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک یہاں پہ میٹھا پانی نہیں ہے یہاں پہ سڑکوں کا انتظام نہیں ہے یہاں پہ گٹر لائن نہیں ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ اس قدر ہے کہ چوبیس گھنٹے میں یہاں کے لوگوں کو دس گھنٹے سے پلائٹ مہیا کی جاتی ہے کیونکہ آپ جیسے کہ آپ راستے میں آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر غلیز راستے تھے گندے تھے کہ لوگ بائکوں پہ تو کیا پیدل بھی چلنا مناسب نہ سمجھے ماں میٹھے پانی کی یہ قلت ہے کہ یہاں پہ لوگ گھدا گاڑی ہو گئے ریڑے ہو گئے اس پہ پانی سیل کرنے آتے ہیں یہاں پہ بالکل پانی نہیں ہے یہاں پہ اس قدر ایریٹیڈ ہو چکے ہیں پارٹی بازی سے لوگ کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو ووٹ ہی نہ دیں وہ کہتے ہیں ہمارا ووٹ بہت قیمتی ہے ہم گھر میں بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لئے حاضر ہوں ہوں میں ازاد پینل سے لڑ رہی ہوں اور میں ازاد پینل سے انشاءاللہ یہاں کی یوسی کے لئے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروں گی جتنا میرے اختیار میں ہوا کر جیتی اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا تو میں ضرور آپ کے لئے میٹھا پانی بھی یہاں پہ لے کر آؤں گی یہاں کی سڑکے بھی بنواؤں گی اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ میں یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن فراہم کروانے کی پوری کوشش کروں گی کیونکہ اگر ہمارا ان فیوچر بچہ پڑا لکھا ہوگا تو ہمارا فیوچر بہت برائیٹ ہوگا چوبیس جولائی کو جو جیتا وہ سکندر لیکن میرے پسمنظر میں نظر آنے والے کچھرے کے ڈھیر کی طرح مسائل کا ایک امبار موجود ہے جو بلدیاتی انتخابات جیتنے والوں کا انتظار کر رہا ہے کیامرمن مرغوظ حسین کے ساتھ خرشید عالم سامان کراچی چھیک ہے جی آکے بڑھتے ہیں اسلامباد کی ماتحت عدالت نے لونگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مزید پانچ مقدمات میں تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے جبکہ دس مقدمات میں عبوری زمانتوں میں توصیح کر دی گئی ہے تو یہاں خبر ہے جس سے مطالق آپ کو آپڈیٹ کر رہی ہے اسلامباد کی ماتحت عدالت نے لونگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مزید پانچ مقدمات میں دل بتائیے بہت شکریہ آپ کا عادل موسم کی صورتحال کیا رہے گی کہا زیادہ بارش ہوگی کہاں کم یہ بتائیں گے آپ کو برک کے بعد سٹے ویڈا ویڈکم بیک آج کی صبح کراچی والوں کے لیے ایک اور خوشکوار صبح تھی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے کراچی میں موسم تو اچھا ہے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ کل کئی ہلکی تو کئی تیز بارش ہوئی ہمارے ہاں تو بہت تیز بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش ہے گلشن حدید میں 69 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی یہ بارش کی صورتحال تھی جو ہم نے دکھائی ہے اور جس سے کہ فیصل کہتا ہے ہم آ رہے ہیں تو بھئی ہم آ رہے ہیں یعنی کہ ائرپورٹ پہ بہت بارش ہوئی تھی جب میں کل گھر آ رہی تھی ائرپورٹ سے تو اتنی زیادہ بارش تھی کہ بقاعدہ روکا گیا ہمیں ابھی آپ باہر نہ جائیں so it's very good کہ اگر آپ بارش میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتے خیر جو کل کراچی کی صورتحال تھی اس پر ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کراچی میں گزشتہ ہفتے برسنے والے مونسون کے پہلے سپیل کے بعد اب دوسرے سپیل نے بھی انٹری دے دی ہے دن بھر سورج سے آنکھ مچولی کھیلتے بادل شام ہوتے ہی کالی گھٹاؤں میں تبدیل ہو گئے قائد آباد، لانڈی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، موڈل کالونی اور ائرپورٹ سمیت اعتراف کے علاقوں میں موسلہ دھار بارش سے چندی منٹ میں جلتھل ایک ہو گیا گلشن ایک بال میں بھی گھڑا چمک کے ساتھ بادل برسے اور ہنگی ٹاؤن پانچ چمبر میں ایس پی آفیس کے سامنے سڑک دھس گئی جبکہ کماری میں تیز بارش کے باعث پڑھنے والے گڑے موٹر سائیکل سواروں کے لیے وبالے جان بن گئے بفر زون، ناغن چورنگی اور اعتراف کے علاقوں میں بھی جم کر برسات ہوئی ہیدری مارکٹ سے کیڑیے چورنگی تک پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں مونسون بارشوں کے بعد ہب ڈیم بھی بھر گیا اور اس پلوے سے پانی کا اخراج شروع کر دیا گیا ترجمان وارٹر بوٹ کے مطابق ستایاب میں 18 فٹ کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ڈیم کی ستا 322 فٹ سے بڑھ کر 349 فٹ سے زائد ہو گئی ہے ڈیم بھرنے سے شہر کو 3 سال تک یومیا 100 ایم جی ڈی پانی فرام کیا جاتا رہے گا اسے پر بات کرتے ہیں مارے موسمیات اسلام علیکم بتائیں جڑا کراچی میں کل تو ہم نے دیکھا کہ تیز بارش ہوئی ہے کب تک مزید یہ سپل ایکسپیکٹڈ ہے آج کی کیا پریڈکشن ہے اسلام علیکم آپ سب کو گوڈ مارننگ اچھا جو کراچی شہر میں بارش ہو کا سلسلہ شروع ہاتا تو ہم بتاتے چلیں گے کراچی کے ساؤت ایسرنڈ ایربین سی کے نور ایسرنڈ پر ایک سرکولیشن موجود تھی جو کہ اب وہ انٹینسیفائی ہوگی ڈیپریشن میں تنورٹ ہوگی تھی اس کے بعد اب وہ کراچی کے ساؤت سے موگ ہوتی ہوئی فردر وہ ایربین سی کے ساؤت پر موجود ہے یعنی سینٹرل ایربین سی میں موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب وہ کراچی کے پاس کی تو اس کراچی میں کافی زیادہ ہیوی رینفال ہم نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے اب وہ فردر انٹینسیفائی ہونے کے بعد اب دوبارہ سے وہ اس نے اپنی انٹینسیٹی لوس کرنا شروع ہوگئی ہے اب اس کی جو کرنٹ پوزیشن ہم بتاتے چلیں تو وہ ویل مارڈلو کے سیٹس پر موجود ہے اور آیتتہ آیتتہ امان کی جانیز گانزان جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کا کراچی سے فاصلہ جو ہے تقریباً چار سو کلومیٹر ہے اور کراچی کے ساؤت ویسٹ پہ وہ ویل مارڈلو سیسٹم موجود ہے اور یہ آج آج ہم مزید یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بلوجستان کے سدرن پارٹ میں کافی آئیوی رینفال ایکسپیکٹڈ ہے گوازر پتنیو مارا اتھل وندر بیلا میں بھی آج کافی تیز بارش ہو تکتی ہے جبکہ یہ سسٹم جو ہے آج مزید جو ویگ ہو کے جو ہے لو پریشر ایلی ہمیں کنورٹ ہو جائے گا اور رومان تک پہنچتے پہنچتے ویگ ہوگا وہاں پہ بھی تیز بارشوں کا سبب بنے گا چھیک ہے اچھا ہوئیس اگر ہم ذرا کراچی سن سے بہاہر نکلر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے میدانی اور بلائی علاقوں کیا صورتحال رہے گی مالی دو رس کے دران وہاں پہ مزید بارشوں کے سلسلہ جو ہے پھیلے گا سینٹرل پنجاب میں بھی اچھی بارش ایکسپیکٹڈ ہیں اب ایک اور جو ہے سسٹم پاکستان کو افیکٹ کرے گا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ تیز چوبیس سے ایک بار پر سن پہ ایک سرکولیشن فارم میں ہے جس کی وجہ سے سن اور بلوچستان میں مزید بارش ایکسپیکٹڈ ہیں فلیڈنگ رینز ہو سکتی ہیں اربن فلیڈنگ بارش سے آسکتی ہے کیونکہ بارش ہو کر سسلہ تیز جولائی سے لے کے ستائیز جولائی تک چل سکتا ہے تو کراچی میں اگین ویری ہیوی رینفال ہو سکتی ہے اس دران بلوچستان کی سیچویشن آپ کے سامنے بلوچستان اب تک چھے سو پرسنٹ زیادہ بارش ہو چکے سن میں جو ہے مونسون رینفال ایبریج 146 ملی میٹر لیکن کیماری کیماری میں اب تک 520 ملی میٹر ہو چکی ہے کراچی کے ڈیفرنٹ ایری آر میں 200 200 300 ملی میٹر ہو چکی ہے اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دو سے تین روز کے دوران مزید بارش ایکپیکٹی ہے لاہور میں اچھا اسپیل ہم دیکھ رہے ہیں آئندہ دو روز کے دوران جبکہ یہ سلسلہ پھیلتا پھیلتا سینٹل پنجاب کے بعد 24 جولائے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ سن پر اپنا سرانداز وہاں پر نئی سرکلیشن فارم میں آئیگی بہت شکریہ آپ کا ویدر کی پریڈکشنز جو ہیں یعنی کہ بارش جو ہے فیلحال کے لیے شاید جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈپریس ضرور ہوا ہے لیکن مزید ایسے سسٹم ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ آئیں اور کب برس رہے ہیں غیر لیکن جب برستے ہیں تو ہوتا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کراچی میں شادمان نالا ایک ماں کی زندگی نکل گیا بدقسمت خاندار موٹر سائیکل سمیت نالے میں جا گیرا کراچی میں شادمان سیکٹر چودہ ایک خونی نالے نے ہستا بستا گھر اجار دیا بارش کے دوران گھر جانے والا بدقسمت خاندان موٹر سائیکل سمیت نالے میں جا گیرا قریب موجود دکاندار نے دیکھا تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہیں بچانے نالے میں کوت پڑا اور خود اس سائیڈ پر گر گیا جو بچہ تھا اس کو پکڑ نہیں پائے اور ان کی جو بیوی اہلیا تھی اس نے بچے کو پکڑ تھی سیدھی اندر چلے کے پانی ایدی کے گھوتا خون موقع پر پہنچے اور ریسکیو آپریشن چروع کیا جب ہم یہاں پہنچے تو اس وقت پانی کا جو نا پریشر بہت زیادہ تھا تو ہم نے اپنے اپنے بیریہ خزمات والوں کو فون کیا ان کو بلوایا وہ ٹیم آئی انہوں نے اندر سے خاتون کی ڈیڑھ بوڈی نکالی ہے ابھی ٹیم لگی گئے ایک بچی کی تلاش میں کام کر رہی ہے حادثے کے بعد شہری مشتعل ہو گئے بتایا کہ عوام نمائندے یا انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی دیڑھ گھنٹے تک اپنی مدد آپ کے تحت تلاش کرتے رہے حکومتی ادارہ کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے ان کی نا اہلی سامان موجود نہیں ہے کہ یہ جا کے اندر بائی ڈرائیف کر کے سرچ کر لیں ہر جگہ جو ہے ڈسٹرک سینٹرل ڈی سی سینٹرل تلاش سلیم ان سے پہلے جو ہے رادی دریجو اور ہم صوبائی موتصف تک گئے ہیں اپنی درخواست دیئے ہیں اور ہم نے کہا کہ سنالے کو بنایا جائے پراپر طریقے سے تاکہ یہ حادثات جو ہر سال حادثات ہوتے ہیں پچھلے سال بھی ہوا علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نالے کو جلد دس جلد تعمیر کروایا جائے تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے کیمرمن امتیاز علی عاطف قریشی اور ساتھی ریپورٹر رزوان عالم کے ساتھ یاسر حسین سماک کراچی اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں فلا ریزن کی وجہ تھی اور فلا ریزن کی وجہ صحیح سارا ہو گیا ہے یہ نالہ نا جانے کب سے کھلا رہے گا اور نا جانے کب تک کھلا رہے گا اور ریزن چاہے کوئی بھی ہو آپ دیکھیں کہ خاندان کتنے برے طریقے سے اجھڑا ہے خیر یہ تو ہمارے ملک کی بات ہے اب ذرا اگر ہم باہر کے ملکہ رکھ کریں تو گرمی کی شدید ترین لہنے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور لندن میں پارا جو ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گرویٹ تک پہنچکا ہے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا گیا ہے یورپ میں موسم شدید گرم ہو گیا ہیٹ ویپ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا اگرینڈ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گرویٹ کو چھو سکتا ہے اگرینڈ کے محکمہ موسمیات نے پہلی با شدید ترین گرمی کا ریڈ آلٹ جاری کیا ہے لندن کے رہنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اتوار سے منگل تک کے لیے غیر ضروری سفر نہ کریں لوگ اپنی گاڑیوں پر بھی نہ نکلیں زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے دوسری جانے بہرے روم کے ساتھ جنگلات میں آگ بھڑک رہی ہے اسپین فرانس اور پورتگال میں صورتحال تشویشناک ہے آبادیاں انخلا کر رہی ہیں دوئے کے بعد المغربی اسپین پر چھائے ہیں اٹھارہ ہزار پانس سو اکڑ ارادی راک ہو چکی ہے پورتگال میں بھی پارہ چالیس سینٹی گریٹ تک جانے کا خدشہ ہے ہزاروں پائر پائیٹرز مختلف طریقوں سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جناب کراچی میں تہزاب گردی کا نشانہ بننے والی خاتون پولس سہلکار کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے چہرہ جھلس گیا ہے جبکہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود بھی پولس ابھی تک ملزمات کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے سہراب گورتھانے کے شعبہ انویسٹیگیشن میں تائنات خاتون پولس سہلکار گلزارہ کو سترہ جون کی صبح اپنے بھائی کے ساتھ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے ڈکیتوں نے لوٹا اور مضاہمت پر تیزہ پھینک کر فیصل فرار ہو گئے اس سوالے سے مزید اپ ڈیٹس کیا ہے ہمارے نمائنے شاہ نواز خادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کیونکہ اس طریقے کے جو آسٹ کیسز ہیں آسٹ برن کیسز ہیں بہت زیادہ اس پہ اس کو چیمپین کرتی ہے سماجے کارکور مشرط مزبہ صاحبہ کو بھی نے بلایا ہے میں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بھی لیکن اس سے پہلے میں شاہ نواز آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ سٹوری آخر ہے کیا کیونکہ سنیچرز تحضاب لے کے تو گھومتے نہیں ہیں تو کیا انویسٹیگیشن ہوگی ہے سترہ جون کا یہ واقعہ ہے صبح دس بجے کے قریب ایک خاتون اور اس کا جو بھائی تھا وہ اپنے آپس جا رہے تھے خاتون کا نام گلزارہ ہے چھبیس سال اس کی عمر ہے اور وہ شبہ تفتیش کے اندر کام کرتی ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں سراف گھر تھانے میں وہ جب اپنے گھر سے جیسی باہر نکلی ہیں موٹر سائیکل کے اوپر تو دو نامعلوم زمان آئے ہیں انہوں نے ان کو روکا ہے اور ان سے سنیچنگ کی ہے اور جیسے ہی جانے لگے ہیں انہوں نے ترزاب پھیکا ہے اور فرار ہو گئے ہیں یہ سارا بیان جو ہے گلزارہ جو متاثر خاتون ہے انہوں نے پولیس کو دیا اور اس کے بعد اس کا باقے کا جو ہے اف آئی آر بھی ریجسٹرڈ ہوئی پولیس حرکت میں آئی سی سی ٹی بھی فوٹیجز نکالی گئی تو فوٹیجز میں ہم نے دیکھا کہ کوئی دو موٹر سیکل سوار ہیں اور وہ بہت کم وقت کے اندر چلے گئے ہیں تو ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے کوئی اتنی دین میں سنیچنگ کی ہو یا ایسا جو فیل آرہی جو انویسٹیگیشن جو اتدائی طور پر جو انویسٹیگیشن ہوئی اس پر سی سی ٹی بھی دیکھ کے تو ایسا لگا کہ جیسے کہ بہت رینڈم لی کام ہوا ہے سی سی ٹی بھی اصل میں اتنی واضح طور پر نہیں آسکی جس میں چیز پورا سین کلیر ہو سکے لیکن صرف گزرنے والوں کو دیکھا گیا کہ لوگ موٹر ساگل رکی ہے اور جو لڑکے اترے اور دم چلے گئے ہیں اور ایسٹ پھیک آٹ چلے گئے ہیں اب سارے واقعے کے بعد ایسا پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ اپنی نویت کا انوخہ اور پہلا واقعہ ہے جس میں لوٹا گیا ہو اور اس کے بعد تحضاب پھیکا گیا ہو تو پولیس جو ہے اب دو دھاویے سے تفتیش کر رہی ہے ایک تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پرسنل کوئی اینیمیٹی ہے اور کوئی چیز خاتون گلزارہ چھپا رہی ہے پولیس سے بادے طور پر بتا نہیں رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر واقعی رکیتی ہے تو پھر اس پر کام کیا جا رہا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ تقریباً مہینہ ہونے والا ہے اب تک پولیس کی جانب سے کوئی گریفتاری نہیں آئی ہے ہم نے کل پولیس سے کے ساتھ کوئی کولیگز ہیں ان سے بھی بات کی ہے خاتون کا چیڈیا ڈیٹا بھی نکالا ہے لیکن کسی چیز میں وہ نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو گریفتار کیا ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہیں جب تک یہ اپنی چیزیں بادے طور پر نہیں بتائیں گی سیرا سین کلیر نہیں کریں گی اس وقت تک یہ چیزیں سامنے نہیں آسکیں کیونکہ میں کس میں جانا سیچوئیشن کیا ہے اگر تو ایسی بادہ جیسے پولیس کہہ رہی کہ اپنی نویت کا پہلا اور انوکھا واقع ہے اس پہ تو ہمیں ڈرنا چاہیے یہ تو پھر تو یہ چیز کہیں اور بھی ہو سکتی ہے جو ڈکیت ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں ایسٹ تو لے کے نہیں گھوم رہے ہوتے پھر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے مسارت آپ کے پاس تو بہت طرح ایسے کیسز آتے ہیں جیسا کہ شاہ نواز بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی نویت ایک انوکھا واقع ہے خاتون یہ بیان دیتی ہے کہ ڈکیت آئے مجھے لوٹا گیا پرس چھینہ اور وہ چلے گئے سو آئی تنگ یہ اس کے پیچھے جھول ہے کوئی نہ کوئی آپ نے بھی یقیناً اس سٹوری کو فالو کیا ہوگا اگر آپ کی ان لوگوں سے بات ہوئی ہو آپ کے نزدیک انویسٹیگیشن یا آپ کے نزدیک سٹوری کہاں تک پہنچیں ویسے تو ڈیپلک سمائل اگین فاؤنڈیشن کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی وکٹم اخراجات کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور آسانیہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹریننگ ہو کوئی ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے بعد تو پھر یہ جو ہم باتیں سب کرتے ہیں یہ بیسکلی ایک اوینس کی بات ہے نا کہ اس کو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے جو وجہ بتائی جاری ہے وہ بڑے اچمبے کی بات ہے کہ اس طرح سے ہاتھوں میں چھینہ جھپٹی کرنے والے لوگ تضاب نہیں لیتے دو چیزیں میجھے بہت اس میں اکھرتی ہیں دل میرا خفا ہوتا ہے کہ جب کہیں بھی بھی کوئی واقعات یا حادثات یا تشدد ہوتا ہے اور جو سی سی ٹی وی کیامرلز کو جب یہ لوگ چیک کرتے ہیں تو اکثر تو خراب ہوتے ہیں اور جو خراب نہیں ہوتے ہیں وہ اتنے بیچارے معصوم سے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کسی کو نہ پہچان پاتے ہیں نہ آپ ان کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن میں وہ مدد نہیں کرتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ اگر آپ پولیس سے مدد لے رہے ہیں تو پولیس کو آپ کو بہرحال کھل کے ہر چیز بتانی چاہیے وہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ آپ کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ اس کو بتائی نہیں رہے کہ آپ کی سیچویشن پیچھے کیا تھیں آپ اووریٹنگ کر دیتے وغیرہ وغیرہ جو بھی سو آپ پولیس کو چاہتے ہیں کہ پولیس آپ کی مدد کریں تو آپ پولیس کی مدد کریں ہو سکتا ہے کہ اتنا قریب کے تھانے کے قریب یہ واقعہ ہوا ہو تو وہاں پہ اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے نہ ہو جانتے نہ ہو وہاں کے کیمرے کام نہیں کر رہے ہوں یہ بات میں صحیح کہہ رہی ہوں نا تو میرے خیال میں دونوں طرف سے جو ہے وہ کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہا اور میرا میں اس کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں کہ کچھ بھی ہو اس کی وجہ جو وہ بچی بتا رہی ہو یا نہیں بتا رہی ہو لیکن کسی کا فراغٹیو نہیں ہے کہ وہ کسی کے زندگی جو ہے وہ اس طرح سے ختم کرتے ہیں آپ کو عشق میں ناکامی ہو رہی ہے آپ جہیس کم لارہی ہیں آپ کے یہاں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں آپ کا جہداد کا جھگڑا ہے آپ مارکور ڈنگا فساد اس طرح کے چیزیں عام گھروں میں ہوتی رہتی ہیں لیکن تضاب پھیک کر تو آپ پلان کر کے کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے یا میں نے اس کو مار ڈالنا ہے یا یہ کسی اور کے قابل نہ رہے اور یا یہ اس حالت میں ہو جائے کہ یہ خود ہی کہہ دے کہ اچھا بھئی جو تم لوگوں نے کرنا ہے وہ کر لیں سو یہاں پہ ہماری ریاست اور ہماری سٹیٹ کا بہت بڑا حصہ آ جاتا ہے کہ قانون بنے ہوئے ہیں اور قوانین تو ہمارے ملک میں درخت اور کتوں کے لیے بھی ہیں جانوروں کے لیے تو ہمیں ان کو لاغو کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور سخت سزا جو ہوتی نا وہ کسی جرم کو روکتی نہیں ہے لیکن قانونین کا لاغو ہونا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جرم کو کم کرتا ہے اچھا آپا اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اس طریقے کی جیسے کہ ہم نے بھی ویسے تو we should not jump to the conclusions انسائر سی بات ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ابھی چل لی ہے and we hope کہ یہ صحیح ترکیشن لیکن issue ایک یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر تو یہ والا ابھی اگر ہم پہلی ہو دیکھیں کہ اگر کوئی محبت کا بھی معاملہ ہے تو اس میں زیادہ تر آپ کو بھی پتا ہے یہ آپ کے پاس کیسے ذات ہیں کہ وہ لڑکی پہ زیادہ تر اٹیک ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا اب اس میں اس کا بھائی بھی غالباً بہت شدید انجرڈ ہے تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اس سے بھی کچھ بالا بالا چیز ہے اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہے کیونکہ لڑکے کو بھی نشانہ بنایا گیا دیکھیں آپ کا یہ بات کہنا کہ لڑکے ہی لڑکیوں کے اوپر تضاب پھیکتے ہیں محبت اتنی زیادہ ہے کہ تم اس لڑکی کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہو تو اپنے پر بھی تو ڈالو نا کیونکہ وہ لڑکی بھی تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی سو یقینا آپ کی بات درست ہے کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں آگے ہوں گی کار فرما جو کہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی معلوم ہوں گی بچیوں کو تھوڑا سا یہاں پہ جو کتائی ہوتی ہے گھروں میں جو تربیت ہوتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو ہم اپنی گھر کی لڑکی کو باہر نکال رہے ہیں کام کرنے کے لیے اور ایک ایسا ادارہ جہاں پہ جو لوگوں کو تحفظ دیتا ہو اس ادارے میں کام کرنے والی لڑکیاں تو سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کو اگر آپ مدنظر رکھیں تو ریاست جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور ایک چیز اور اس میں ہے کہ جو آپ پولس کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو تحفظ ورام کرے گی لیکن جس ریپارٹرپ میں آپ کام کر رہے ہیں تو پریورٹی ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو امیلوئی ہے یا اپنے کالیگ ہے اس کے لیے انصاف کے لیے کام کریں میں اگلا یہی سوال کرنا رہا رہا ہے کہ پولیس اپنے محکمے کے اندر ہی نہیں کر پاری انفیسٹیگیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن کیسے ہے یہ آپ دیکھیں گے کتنی ناکام یہ پولیس کی کہ آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو جو عام شہری ہیں ان کو آپ کیسے انصاف دیں گے اور اسی طریقے کے سورتحال چلتے رہی تو عام شہریوں کا تو بلکل پولیس سے تکاد روڑ جائے گا کہ اگر اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو کیا آگے ہوگا اور ایک چیز اس میں اور سامنے اگر ہم کوشش کرنے اس کو انیلائز کرنے کی تو ضروری نہیں ہے کہ یہ عشق کی ناکامی ہو یہ کوئی پروپرٹی کا تنازہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور بھی تنازہ ہو سکتا ہے یہ کوئی فیملی کا اوار میٹر ہو سکتا ہے انصاف کی فرامی میں اتنی تاخیر ہے یہ انیسٹیگیشن اتنی کھینچی جا رہی ہے یہ چیز بھی آپ صحیح کہہ رہی ہے لیکن انصاف تو فیلی فیلال ملنا چاہیے چاہے وہ عام شہری ہو یا ان کا اپنا پولیس الکار ہو اور اتنا لمبا ٹائم نہیں ہونا چاہیے اور اس کی آنکھ بھی زائے ہو چکی ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کے ریلیف دیا جائے اور فوری طور پر اس کے ملزمان کو گفتار کی جائے ایک مہینہ کیوں لگ گیا اب تک پولیس ایک شخص کو بھی رہاست میں نہیں لے پائی صرف پولیس نے اس لڑکی کا صرف بیان لیا اب تک اور کچھ نہیں کیا ہے سی ڈی آر ڈیٹا نکالا ہے ڈیٹے کے اندر کچھ آیا نہیں تو پولیس بہت سلو کام کر رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ان کو کرنا چاہیے اور اس طریقے سے اگر ہوتے رہے واقعات اور جو ملزمان ہیں وہ فرار ہو چکے ہوں گے اب تک کہاں نکل چکے ہوں گے تو ان کو پکڑنا اور مشکل ہو جاتا اگر فوری ریپڈ ایکشن کیا جائے تو یہ ملزمان پکڑے جا سکتے تھے لیکن اس طرح کا کام کیا نہیں گیا اور بائی کی سیچویشن کیا ہے ان کی کم ہے زیادہ برد نہیں ہے ان کا 25% بیک کے متاثر ہوئی ہے تو وہ تو فیلال خطرے سے باہر ہیں لیکن خاتون کی جو آنکھ ہیں وہ مکمل طور پر زیادہ ہوئی ہے یہی چیز اگر آپا آپ سے ہم پوچھیں کہ دیکھیں آپ چلیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ نقصان تو بہرحال ہوا ہے اور ایک آنکھ ان کی زیادہ ہوئی ہے تو ایسے کیسز میں پھر کس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو زیادہ ہوئی آنکھیں وہ واپس نہیں آسکتی سراؤنڈنگ ایریا ہے کیا اس کی سرجری ہوتی کیا ہوتا ہے سرجریز چاہتی ایک سرجری سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا لا تعداد سرجریز ہوتی ہیں میرے پاس ایسی بھی بچیاں ہیں جن کی دونوں آنکھیں بھی زائی ہوگی ہیں باقی چہرے اور جسم کا حصے بھی زائی ہوئے تو ان کی بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سرجریز اور کچھ بچیوں کیس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ایک یہ لانڈ رون پروسیس ہوتا ہے جیسی ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے تو ان کے لئے سرجریز کا خرچہ اٹھانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اگین محکمہ جو ہے وہ ان کی سرجریز اور ان کی علاج کے لئے جو ہے وہ آسانیہ پروائٹ کرے نمبر ٹو جو اس کے علاوہ جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر وہ کسی ایک پرٹیکلر ہاسپٹل سے مطمئن نہیں ہے یا ڈاکٹر سے تو ہم ان کو دوسرے ڈاکٹر سے ضرور ملواتے ہیں لیکن یہ جو آنکھ کا جو اور آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی اس میں جب کسی آزاں کے اندر تضاب جاتا ہے تو وہ اندر سیپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کا حصہ جو ہے وہ فوراں ہٹا کے اور اس کو کور کر دیا جاتا ہے اور جب وہ ڈرائے ہو خوشک ہو پھر ایک نکلی آنکھ جسے کہتے ہیں پروسٹیٹکس وہ لگایا جاتا ہے یہ ایک لمبے پروسس سے گزر کر ہوتا ہے بچیاں سائکلوجیکلی جو ہے وہ بہت گھر والے ہوتے ہیں گھر والوں کے پاس دیکھیں بچیوں کے پیدائش ہمارے گھروں میں ویسے ہی بوجھ سمجھی جاتی ہے اب ایک بچی جو کہ چلو وہ بوجھ نہیں تھی کیونکہ وہ کام کر رہی تھی امپاورٹ تھی لیکن اب اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوں گے پیسے اخراجات کو اس کو کور کرنے کے لئے کہ وہ اپنا علاج مسلسل کراتی رہے سو نیومرس سرجریز اور اس کے بعد اور اس میں میں یہاں پہ ضرور منشن کروں گی کہ ہمارے یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت اچھے ہیں اس لئے اگر وہ کسی ایک ڈاکٹر سے یا دو سے یا تین سے مشورہ لینے کے بعد اگر تینوں ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہے کہ یہ آنکھ آپ کو مطلب چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اچھا آپ ہمیں شازیہ جو کہ متاثرہ لڑکی کی بہن ہے وہ بھی جوائن کر چکے ہیں وہ بھائی جو کہ اس وقت موجود تھے جن پہ ایسٹ پھیکا گیا اور ان کی بیک برن ہوئی ہے وہ بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سو اسلام علیکم شازیہ آپ سے بات کا آغاز کروں گی پلیز مجھے بتائیں یہ کیا کوئی ذاتی دشمنی ہے چھینہ چھپٹی ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے جی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے یہ اس وقت اپنی جوپ پہ جا رہی تھی بھائی کے ساتھ تو رستے میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اچھا شازیہ میں چاہوں گی کہ میں بھائی سے بھی بات کر سکو اور میں بھائی سے جانوں کہ بیسیکلی ہوا کیا کیسے بائیک روکی گئی اگر بھائی مجھے بتا سکے کیسے بائیک روکی گاڑی کے بائیک کے آگے آگے کھڑی ہوئی کتنے لوگ تھے کیا پرس چھینے کی کوشش کی گئی موبائل چھینے کی کوئی گفتگو ہوئی کوئی بات چیت ہوئی نہیں وہ بائیک چلتے بھی بائیک پہ آئے ہیں لیکن نہ انہوں نے کوئی معظمت کی ہے نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے انہوں نے آتے کہ ساری پیچھے ترہا کے حملہ کیا ہے پھر آپ ٹھینکا ہے اس کے بعد پرس چھینے اور وہ نکل گئے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے تہزاب پھینکا اور پھر انہوں نے پرس چھینے پھر پرس چھینے پھر وہ نکل گئے اچھا آپ شناخت کر سکتے ہیں ان دونوں لوگوں کو جو بائیک پہ موجود تھے نہیں ماسک پہنا وہا تھا انہوں نے نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں انہوں کو پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا پیچھے سے حملہ کیا پولیس نے اس کے بعد کیا انویسٹیگیت کیا آپ سے کیا پوچھ گچ ہوئی کوئی بات چھینے کی انہوں نے مطبق ابھی ساتھ نہیں دیا ایک مہینہ گزر گیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی پولیس کی طرف سے کیا نہیں کسی نے پوچھا تک نہیں کوئی تفتیشی افسر آیا ہوگا کیونکہ آپ کی بہن بزاتے خود وہ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے بیان دیا ہوگا تو کوئی بھی نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تک تو فیلحال کوئی بھی نہیں آیا تو پھر ان ملزمان کی تلاش کیسے ہو رہی ہے انہیں کس طرح ڈھونڈا جا رہے ہیں کوئی معلوم نہیں کوئی چیز نہیں بتا رہے ہیں کیس کے سلسلے میں اچھا شاسی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت گلزارہ کی کیسی حالت ہے ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں اس وقت اس کی جو حالت ہے وہ ہم نے آپ کو پکچر بھیجی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اس کی حالت ابھی ایسی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی بات بغرا نہیں کر سکتی تو ہم ایک انجیو تھا ڈیپلیکس نام تھا نا تو وہاں ہم لوگ لے کر گئے تھے تو ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ دونوں بہن بھائیوں کو ہم لوگ نہ علاج کروائیں گے بعد میں ان کی کول پہ کول آئی کے بھائی کا تو نہیں کروا سکتے آپ بہن کو لے کر آ جائیں تو ہم لوگ اپنی سسٹر کو لے کر گئے تھے زبیدہ ہسپٹل میں لیکن جن ڈاکٹر کے پاس وہ ہمیں لے کر گئے تھے اس ڈاکٹر سے ہم مطمئن نہیں ہوئے تو ان دونوں کا علاج ہم لوگ فیلحال تو پٹل ہسپٹل سے کروا رہے ہیں بھائی کی ڈیلی ڈریسنگ ہوتی ہے اچھا میں شازیہ ایک اور ہم بار بار ہم آج بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہم نے بھی پہلی بار دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے کراچی میں سنیچنگ ہوتی ہے لوگ آتے ہیں چھین کے موبائل پرس لے جاتے ہیں گولی مار دیتے ہیں لیکن یہ تہذاب پھیکنا یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ لوگوں کو کوئی کسی کی طرف سے کوئی تھریڈ تھی پہلے سے یا کوئی ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نویت کا پہلا واقع ہے جی بالکل ہم لوگ بھی اسی بات پہ حیران ہے لیکن ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دیئے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یا خاندانی دشمنی یا ذاتی دشمنی ایسے کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ اچانک ہوا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اچھا شازیہ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں بار بار یہ سوال پولیس والے اس لیے پوچھیں کیونکہ آپ کی بہن اس محکمے میں کام کرتی تھی یا اگر آپ کی بات ہوئی ہو تو کیا موقع ہے ان کا فیلحال تو میری ابھی پولیس سے کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے گھر کے جو دو افراد تھے کمانے والے وہ دونوں اس ٹائم آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کنڈیشن ہے اب ہم میں ان کو ڈیلی ہوسپیٹل لے کر جاؤں ہوسپیٹل کے چکر وگر لگائیں یا پولیس کے پیچھے جائیں ہم لوگوں نے پولیس سے ایک دو دفع پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ کاروائی چل رہی ہے اچھا بس یہی جواب اچھا شازیہ آپ سی ایم سن سے وزیر آزم پاکستان سے کوئی اپیل کچھ کہنا چاہیں گی بس یہی کہنا چاہتی ہوں ان کے اپنے محکمے سے اور پاکستان سے گورنمنٹ سے بس میری یہی اپیل ہے کہ ان دونوں کا علاج کروایا جائے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی نے صحیح دے گا شازیہ آپ نے جس انجیو کی بات کی تھی مسارت آپا ہمارے ساتھی موجود ہے آپا وہ کہنے ہیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے وہ سیٹسفائن نہیں ہوئی ان سے وہ اپنے اس پر طور پر علاج کروا رہی ہے ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ جہاں سے علاج کرا رہی ہیں اسی سے کروا لیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کی اخراجات جو ہے وہ بیر کریں گے اور شازیہ آپ ایک نہیں بلکہ آپ دو تین ڈاکٹروں کے پاس گئی ہیں اور ان تینوں ڈاکٹروں نے یا چار ڈاکٹروں نے ایک ہی شازیہ نہیں آپ کی مطلب بین جو ہے گلزارہ ان کو یہی کہا گیا ہے کہ ان کی آنکھ جو ہے اس کو ریموف کر کے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ دوسری پروس تھیکس لگائی جائے گی تو بیٹے ہم وہاں پر ہیں آپ کے لیے آپ کا پتہ ہے کہ آفس سے آپ کے ساتھ کوڈینیشن میں ہیں اور اگر آپ کے بھائی کے علاج کے حوالے سے بھی جو اخراجات ہیں وہ ہمارا کام ہی ہے یہ بیٹے لیکن اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کسی ڈاکٹر سے اور جس سے مطمئن ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو کروا دیں گے صحیح کیونکہ ہم لوگ جن ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں نا انہوں نے مطلب پیشنٹ کے سامنے اس طرح سے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کی آنکھ ریموف کروا دیں گے یا اس طرح سے ہم آپ کی سرجری کریں گے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ بہتر کرے گا ہم کوشش کریں گے تو اس کے بعد جو بھی بات چیت ان کی ہوئی وہ ہم لوگوں سے ہوئی ہے لیکن جہاں ہم زبیدہ ہسپیڈل میں گئے تھے ان ڈاکٹر نے بس جاتے ہی پیشنٹ کے سامنے دیکھتے ہی بولا اس کی آنکھ تو بالکل خراب ہو چکی ہے اس کی جلدی سے آپ لوگ آنکھ نکلوا دیں یہ ہڈی نظر آنی چاہیے چھے مہینے تک سال تک اس کی ہڈی کھلی رہے پوری آنکھ یہ جو نا ہڈی نظر آئے پائے اور جو ان سے صاف کرتے رہے آپ لوگ تو آپ سوچیں جو اتنی پہلے سے اتنی تکلیف میں ہے اس کے سامنے آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں ابھی جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بتا نہیں رہے اور کوئی ڈاکٹر آپ کو اصل حقیقت بتا رہے تو جس سے آپ بہت مہین ہو آپ ان کے پاس جا کے ضرور کروائیے کچھ اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نہیں چاہتے ہوں اور کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آنسٹ ہوتے ہیں تو ان کی اپنے نظریے ہیں ان کا اپنے طریقے کار ہیں لیکن آپ کا پراؤگٹیو ہے آپ کا جواب دید سواب دید ہے کہ آپ اس کو جس بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کرنا چاہے ہیں تو ہم آج اس پلیٹفارم سے یہی سی ایم سن سے بھی وزیراعظم پاکستان سے بھی جتنے مقتدر حلقے ہیں ان سب سے نیاد ان کے پلیٹفارم سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہماری بیٹی گزار اور ہمارا یہ بھائی یہ دونوں اس وقت تکلیف میں ہیں شدید تکلیف میں ہیں عذیت میں مقتلع ہیں اسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بھی سوار ہے کہ کیا میں انصاف ملے گا نہیں تو ان کے علاج و مالجے کے حوالے سے تو محصر اطاپا یہاں بیٹھی ہوئی لیکن جو انصاف کا معاملہ ہے اس کے لیے ہماری ایک بار پھر سی ایم سنسر وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف تلوائے جائے اور انصاف ملنا ضروری ہے کیونکہ تیزا پھینکنے کے حوالے سے بقاعدہ قانون بن چکا ہے قانون بننا صرف ضروری نہیں ہوتا اس پہ عمل درامت کروانا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شاہ نماز آپ کا بھی بہت شکریہ میری بہت شازی ہیں اور بھائی رزوان اللہ پاک آپ کو بھائی رزوان بہت جلدی سہت دے بلزارہ کو سہتی آپ کرے شازی آپ کو بھی بہت شکریہ ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساکھ رہی ویلکم بیک رکیٹ کے میدان کا روک کریں گے باور آزم بنے مرد بہران شاندار سینچری بنا کر پاکستان ٹیم کو نقصال سے بچا لیا اور دسویں وکٹ پر نسیم شاہ کے حمراہ ستر رنز کی شراکت بنائی ہے گول ٹیسٹ کی لیکن پہلی لنگز میں ابھی سیچویشن کیا بنی ہوئی ہے ابھی سیچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ باور آزم کی سینچری کے باوجود پاکستان اس وقت مشکل میں ہے اس سب پہ ہم بات بھی کریں گے اور میزبان ٹیم جو تھی اس نے بڑی زبردست کم بیک کیا ہے سینے سپورٹس تجیہکار اور سپورٹس جنرلس عبدالماجد بھٹی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں بیٹس صاحب اسلام علیکم ہم بابر کی پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد جو اس وقت سیچویشن چل لی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں بابر کی بڑی کریئر ڈیفائننگ اننگز تھی کل جو خاص طور پر انہوں نے اتنی مشکل وکٹ پہ یہ کھیلا کیسے ریٹ کریں گے اس اننگز کو دیکھیں کمال بیٹھن کر رہے ہیں بابر آزم آپ آسٹالیا کے خلاف کراکی ٹیس دیکھ لیں ٹی ٹوئنٹی کا کوئی میج دیکھ لیں ہر فوربیٹ میں بابر آزم جو ہیں ہمیں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں اور کل میں ویسی بیٹھا بات سوچ رہا تھا کہ جب بابر آزم نے ایک سو انیس رنز بنائے اور سیکنڈ آئی ایس سکورر جو تھے شاید انیس رن شاید حسن علی نے بنائے تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بابر آزم بھی ہمارے لیے برائن لارا بن رہے ہیں برائن لارا سنگل انڈیس کی ٹیم کو لے کے چلتے تھے اور فائنلی باقی دس کلاڑی جو تھے وہ اتنا اچھا پرپارنگی کرتے تھے کہ ویسی بیٹھا ڈیس کی ٹیم جو تھی وہ دنیا ایک پرکٹ پر راج کرتی لیکن no doubt under pressure اتنا اچھا اور اتنی بیلنس سیننگز اور مطلب تیل انڈرز کو ساتھ لے کے چلنا میرا خال میں بابر آزم سے اچھے رول موڈل اور اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے سیکھنے کے لیے بابر آزم کی بیٹنگ ایک پرفیٹ بیٹنگ ہے کمال بیٹنگ کر رہے ہیں بابر آزم اچھا لیکن بٹی صاحب آپ نے جو مثال دی یقینا کولی سے ملاتے ملاتے ہم لارا سے بھی ان کی پیرجن ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ سنگل ہینڈڈ لی لے کے چلنے لیکن the issue is ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹیم وہ ٹیم لارا والی بنے ہم یہ ضرور چاہتے کہ بابر لارا کو بھی سرپاز کریں لیکن ہم یہ بالکل بھی جاتے کہ یہی ٹیم وہ ٹیم بنے کیونکہ اب سیچویشن یہ بن رہی ہے کہ سولیٹری بابر آزم کھڑے میں ان کا ساتھ رزوان دے دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے رہا ہماری اوپننگ کل فیل ہوئی ہمارا میڈل آرڈر کہیں بھی نہیں تھا بابر سولیٹری چلتے رہا اور ابھی سیچویشن بٹی صاحب اب یہ بن رہی ہے کہ جنابی علی ابھی ابھی سری لنکا کی لیڈ ہو چکی ہے سورن تیسرے دن کا کھیل ہو رہا ہے جہاں پہ اور لیڈی ٹرن کرنا شروع ہو چکی ہے اور اگر سری لنکا نے سری لنکا نے مزید سو کر دیئے تو پھر کیا بنے گا ہمارا بٹی صاحب دیکھیں بہت مشکل ہے فیصل کے اس پچ پر ہم تو آج تیسرے دن کی بات کر رہے ہیں کل آپ لنچ سے پہلے کا سیشن دیکھ لیں جو پرباد جیسولیا ان کے سپنر تھے دو دو فٹ ان کی گیند اسپنر ہو رہی تھی یقینی طور پر ایک مشکل تاسک ہے پاکستان کے لیے آخری انیز پاکستان نے اس پچ پر کھیل نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹرنیا کو جس طرح اسی گول کے گراؤنڈ پر سری لنکا نے حالانکہ پہلی انیز میں لہبہ شون اور سیو اسمید نے سنچریہ بنائی تھی لیکن اس کے بعد انیز اور 149 رن سے سری لنکا ٹیس میں لیڈیا برحال میں اگر یہاں پر پاکستان کو کوئی رن پرو کر دے مولر تو ٹھیک ہے ادر وائز پاکستان کے لیے منزل جو ہے وہ مشکل آسان نہیں ہے کیونکہ ہر انیز میں تو بابا رازم سو نہیں کر سکتے ظاہر ہے تو بھٹی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے فواد عالم کو ٹیم سے ڈراب کرنا غلط ڈیسیزن تھا میں اگر آپ نے صبح صبح ایسا ایک دل ہلا دینے والا موضوع چھیڑ دیا ہے بیوکہ بڑا انپورچنیٹ ہے پاکستان کیکٹ میں کے ایک وہ بیٹس مین جو گیارہ سال ٹیم کے واپس ٹیم میں واپسی کے لیے سٹنگل کرتا رہا رنس پہ رنس بناتا رہا اور جب وہ واپس آیا تو دس ٹیس میچوں میں چار سنچریہ بنائیں اس نے سات سو رن بنائیں لیکن پھر اچانک دو میچوں کی پرپارمس پر چار انیس کی پرپارمس پر فواد عالم کو ٹیم سے ڈراب کرنا میرا خلال میں یہ کوئی دانشوندی نہیں ہے کہا یہ گیا کہ سلمان علی آگا نو ڈاؤٹ ٹیلنٹیڈ پلیئر ہیں کہ وہ آفیس میں بولنگ کرتے ہیں پہلی انیس میں انہوں نے ایک اور بھی نہیں کروایا جب انہوں نے جتنی بولنگ کر رہے تھے وہ ویورڈ نظر آ رہے تھے کوئی آفیسوں کے باہر کوئی لیکس سرم کے باہر لیکن خلال میں یہ شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا کہ ہم نے جس کا ڈراب کیا ہے لیکن پیسل آپ کیونکہ بہت زیادہ کرشنٹ کو فالو کرتے ہیں ایک اور پلیئر ہے اس تیس میچ میں جس پہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں بہت زیادہ ڈسٹس نہیں کر رہے اس پلیئر کا بھی اس تیس میچ میں رول بہت ایپورنٹنٹ ہو سکتا تھا اور پچھلے سبا سال ڈیڑ سال میں اس پلیئر نے بھی پاکستان کی فتوحات پہ مرکزی کردار اجا کیا ہے وہ ہے نومان علی نومان علی کو بھی ہم نے اس پیٹ پہ ڈراب کر دیا آپ دیکھیں سری لنکا کے لیپ ٹام اس پیٹ پہ کیا بولنگ کر رہے ہیں اور ہم نے نومان علی کو ڈراب کر دیا ہم نے بجائے ہم ایک ریگولر بولر کھلاتے ہیں اسپیشلیس بولر کھلاتے ہیں ہم نے محمد نواز کو کھلا دیا محمد نواز اچھی بولنگ کر رہے ہیں لیکن میرے خالق میں نومان علی کرنا ہونا بھی ہماری نقصان دے ہوگا یہ ٹیس میکچ کا جب ریزلٹ آئے گا تو یقینی طور پر ہم فواد عالم کو تو یاد کر رہے ہیں نومان علی کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ نومان علی میرے ساتھ سے اس ٹیس میکچ میں ڈراب نہیں ہوتے اب یہ کہتے ہیں کہ نومان علی کی مولنگ فارم اچھی نہیں ہے وہ گین کو اسپن نہیں زیادہ کروا تکتے دیکھیں پچھلے ڈیڑھ سال سے بھی ان کی گین اسی طرح ہو رہی تھی جس طرح آج وہ کروا رہے ہیں لیکن اچانت کیا سوچ رہے ہیں ہماری ٹی مینجمنٹ شاید ان کی سوچ کا ان کی سوچ کا ذاویہ ایسا ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ باتے ہیں وہ کچھ ہی رکھتے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور ہم اور ہم اور ہم پتہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک جانب سلمان علی اغج کی ڈومیسٹک میں تیس پہتے سیوریج ہے دوسری جانب فواد عالم جن کی سپینرز کے خلاف نوے ایوریج ہے سپینرز کے خلاف یاد تو آئے گی اور خوب ستائے گی اس کے علاوہ کیا آپ کو اظر علی کی جو بار بار ان کو چانس دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ this is very bad آپ ایک بندے کو دو ٹیسٹ خراب کرنے پہ نکال دیتے ہیں اگلا بندہ جس کو اتنے چانسز دیئے ہیں ہمیں کہاں کھڑی ہماری پالیسی سر دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے فیصل کہ ہم نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیمانے بنائے میں کسی پلئیر کو ہم بارا بارا چودہ چودہ انکس دے دیتے ہیں پواد عالم کو ہم نے چار انکس کے بعد باہر بٹھا دیا ہو سکتا ہے وہ دوسرا ٹیسٹ پیچ کھیل جائے لیکن اس پہلے ٹیسٹ پیچ میں جبکہ پاکستان کی اس کرن ٹیم میں پواد عالم سپینرز کو سب سے اچھا کھیلتے ہیں سری لنکا میں ظاہر پرانی بات ہے لیکن ڈیبیو پہ انہوں نے ون سکسٹی رنز بھی ہونا ہے تو میرا خال میں حضر علی کو جتنے چانس ملیں حسن علی کو جتنے چانس دیے جارہے بعض لوگوں کو تو کانفیڈنس دینے کیلئے میچ میں میچ ملتے ہیں تو پھر وہ ایک جو بات بار لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ٹیم میں آپ نے مستقل رہنا ہے تو ایک روٹی گروپ پہ اس کو جوائن کرنا پڑے گا تو پھر میرا خال میں یہ بات نہیں ثابت ہو رہی ہے آجشہ اور بھٹی صاحب آخر میں یہ آپ سے ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی سری لنکا میں جو بھی سیچویشن منی آسٹریلیا آیا پھر پاکستان آیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ جو سیچویشن تبدیل ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ابھی جو گول ٹیسٹ میچ سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کولمبو ہونا تھا کل اوفیشلی پھرکٹ سری لنکا نے اس کو گول میں شفٹ کر دیا اب وہ کولمبو چونکہ دارالوکو مات ہے وہیں زیادہ مغائرے ہو رہے ہیں تو وہاں میچ جانی رہے اسیا کپ کل اسیا کپ کے بارے میں بھی آ گیا کہ اسیا کپ بھی سری لنکا بھی نہیں ہوگا آگست کے شاید لاکھ لیکھ میں ہونا ہے تو اسیا کپ کو کپ کو یو ہی شفٹ کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں بلکہ ایک اور ٹرمیٹ ہے لنکا پریمیر لیگ وہ اس مہینے کے آخر میں ہونا تھا اس کو بھی غیر مہینہ مدد تک کے لیے ملتوی کر دی گئے تو فرحال تو سری لنکا بھی اچھی سیچویشن نہیں ہے سیئے آچھا لارس ویک ایک بات ہو رہی تھی کہ جیتنا کچھ سری لنکا بھی ہو رہا کرکٹ کیوں ہو رہی ہے لیکن کرکٹ کے ذریعے ان کی اکانومی کو فائدہ مل رہا ہے مورن ایکسٹینج جو ہے وہ سری لنکا میں آ رہا ہے کرکٹ بورڈ جو ہیں دنیا کے جن میں سری لنکا کا بورڈ بھی شامل ہیں وہ اٹانوموس بورڈی ہے ان کا ملک کی جو حکومت ہے اس سے ناواند کو پیسے لیتے بلکہ الٹا دیتے ہیں ریسنٹلی جب سری لنکا میں یہ کرنشل آیا ہے تو سری لنکا کرکٹ بورڈ نے ہونے کے بعد پچیس لاکھ ڈالر جو ہیں انہوں نے یہ جو وہاں بھوک اور اپلاک کا جو معاملہ ہے غریبوں کے لیے حکومت کو دیئے تو سری لنکا کرکٹ بورڈ تو ماشاءاللہ بہت امیر ہے لیکن سری لنکا کی جو سیچویشن نے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا مل آج کس پریسیس سے گزر رہا ہے ہمیں بھی اس پر بہت کچھ سوچنا ہے لیکن امید یہی ہے کہ پانسان کی ٹیم سیئر کریے سے یہ ٹیس میک بجھا لے اللہ کرے اللہ کرے بھٹی صاحب ہماری بھی یہی دعائیں ہیں بہت شکریہ موجود تھے گفتگو کر رہے تھے جہاں پر بھی ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہیں ہماری دعائیں ہماری سپورٹ ہمیشہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں بھیک بھیک لیتے ہیں بھیک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ رہیے گا ایک بہت پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید خلیفہ سویم دمازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زن نورین زلحجرتین شرم و حیاء کا پیکر مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت آج اٹھارت الحج کو انتہائی قیدرت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے وہ عثمان جن کے نکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں آئیں وہ عثمان غنی جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے وہ عثمان جنہوں نے چوبیس حجری میں نظام خلافت کو سمحالا وہ عثمان جنہوں نے بائس لاکھ مربع میل پر حکومت کی وہ عثمان جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی کا لقب دیا اور دنیا میں جنت کی بشارت دی آپ رضا اللہ عنہ کی صیرت پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مفتیر شاہد سعیدی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ حضرت عثمان غنی ان کی صیرت آج کے دور میں کیا کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں یقیناً سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پورے ٹیم کو اس پر اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی صیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کا جب کبھی دن آئے تو ہمیں اپنے آپ کے لیے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے میسج حاصل کرنا چاہیے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت متحرہ سے جو بہت نمائیں پہلو ہمیں ملتے ہیں ایک تو مال کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا اور اللہ کی راہ میں اسے بے دریغ خرچ کر دینا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا بہت نمائیں پہلو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سیرت متحرہ میں حیاء کا انصر ہمیں نظر آتا ہے آج ہمارے معاشرے کو ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیاں عطا فرمائیں پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جب ان کا وسال مبارک ہو گیا تو حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور جب ان کا بھی وسال ہوا تو آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان ہی کے نکاح میں دیتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا پانچویں پوشت میں آقا علیہ وسلم سے نصب مبارک جا ملتا ہے اور آپ کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور بنو امیہ اور بنو حاشم کے اندر ایک رقابت چلی آ رہی تھی مگر اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ آقا علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور بنو حاشم کے ساتھ نبھایا وہ اپنی مثال آپ ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے ایسے عزاز اور امتیاز حاصل ہیں کہ جن میں آپ یقتہ نظر آتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ سب سے پہلی حجرت آپ نے فرمائی جیسا کہ آپ نے ذو الحجرتین کا لفظ استعمال کیا پھر سب سے پہلی حجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ یعنی فیملی کے ساتھ یہ بھی عزاز آپ کو ہے پھر آپ نے دوسری حجرت کی اور پھر بیعت ردوان میں ہدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو رہی تھی قریش مکہ کے ساتھ تو آقا علیہ السلام نے آپ کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا اور پھر بیعت علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے دست مبارک کو آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کے ساتھ مشرف فرمایا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اب میں اس کی طرف سے بیعت لیتا ہوں اور ایسے بدر کے اندر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالیل تھی اور آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو پھر تمام بیماروں کی نگہ داشت کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا اور بدر کی جنگ ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے بدر کے مال غنیمت میں حضرت عثمان غنی کا بقاعدہ حصہ نکالا اور پریکٹیکلی وہاں پر تین سو بارہ لوگ شریک تھے مگر آج آپ اور میں تین سو بارہ کا عدد نہیں بولتے تین سو تیرہ ہی بولتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے شامل فرمایا تو یہ عزاز بھی آپ کا ہے اسی طرح آپ کے بہت سارے عزازات اور عزازات اور امتیازات ہیں اور آپ نے پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی جو مثال قائم کی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مشکل وقت میں اپنے مال کو جس طرح سے خرچ کیا وہ بیر رومہ کا واقعہ بہت معروف ہے اسی طرح کئی مواقع پر آپ نے ایک دفعہ آپ کا سمان تجارت آتا ہے اور قریش مکہ بڑے بڑے تاجر آگے بڑھ کر بولی لگاتے ہیں ہمیں دے دیں ہم اتنا نفع دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں اس سے زیادہ نفع پر بیچوں گا پھر کوئی اور آتا ہے اتنے میں دے دیں کہا نہیں میں اس سے زیادہ نفع پر بیچوں گا تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس سے زیادہ نفع آپ کو یہاں اس معاشرے میں کون دے گا تو کہا میرا رب ہے جو اس سے زیادہ مجھے نفع دینے والا ہے تو پھر وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آخری بات یہ بھی ارز کروں کہ جیش اسرت جیش یعنی تنگی کا لشکر تو غزوہ تبوک کے موقع پر تیس ہزار کا لشکر تھا اور آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تہائی فوج کی ساری کفالت اپنے ذمہ اٹھائی اور اس کا مطلب ہے دس ہزار لوگ اور دس ہزار لوگوں کی کفالت کے لیے آپ نے ایک ہزار اونٹ دیے ستر گھوڑے اور اناج اور چیزیں حتیٰ کہ اگر اس لشکر میں سے کسی نے جوتے کا تسمہ بھی خریدا تو بھی حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرمایا اور آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اس سخاوت پر آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یلتے جا کی باری تعالیٰ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے ان کا حساب نہ لینا کیا بات ہے بہت بڑی بات بہت بڑی عثمت بلکل مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے گفتگو یہ یقیناً وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آج ہمیں اپنے موجودہ وقت میں بچائے زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو حکومت ہو سیاست ہو ہماری اپنی روز مرہ کی روٹینوں اس میں ان حسیوں کو یاد کرنا اور ان سے سیکھنے کا ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کلا آپ سے پھر سے ملاقات کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ